پہلے مسلمان پھر کسان اور اب ڈرائیور آخر کیوں ہو رہا ہے موڈی سرکار کے خلاف پردشن کیوں ٹرک اور بس ڈرائیوروں پر اب سات لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا اور ساتھ ہی دس سال کی سزا بھی ہوگی آخر کیوں پھر ایک بار موڈی سرکار ایسا قانون لے کر آئی ہے جس کے بعد دیش میں جگہ جگہ پردشن ہونے لگے ہیں لوگوں نے ہر تالی شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اب سبزی فل کھانے پینے کے سامان میں کلت کا سامنا کرنا پڑا ہے پیٹرول پمپوں پر لوگوں کی لمبی لائنے لگی ہیں لیکن پیٹرول نہیں مل رہا ہے آخر دیش میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیوں پھر ایک بار لوگ موڈی سرکار کے خلاف سڑکوں پر اترائے ہیں دراصل کیندر سرکار بڑھتے اب رات کو لے کر نئے قانون بنائے ہیں جس میں اگر کوئی ٹرک یا بس ڈرائیور ڈمپر چالک کسی کو ٹک کر مار کر یا کچل کر بھگتا ہے تو اسے دس سال کی جیل ہوگی اور ساتھ ہی سات لاکھ روپے کا ضرمانہ بھی ہوگا جس کے ورود میں ہی اب ٹرک اور بس ڈرائیوروں نے ہر تال شروع کر دی ہے ڈرائیوروں کو کہنا ہے کہ سرکار ان کے ساتھ غلط کر رہی ہے اور سرکار کو یہ قانون واپس لینے ہوں گے ورنہ وہ اپنی ہر تال جاری رکھیں گے لیکن اب اس ہر تال کا اثر سپلائی چین پر بھی دیکھنے کو ملنے لگا ہے کئی جگہوں پر پیٹرول پمپ تک ٹینکر نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہیٹ اینڈ رنڈ کانون کو لے کر ہی ٹیل ٹینکر یونینوں کے ڈرائیور بھی ہر تال پر چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے شہروں کے پیٹرول پمپ سوکھنے لگے ہیں کئی پیٹرول پمپوں پر پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو گئے ہیں اگر اسی طرح سے لگتار یہ ہر تال جاری رہی تو اس کا اثر فل سبزیوں کے آپورتی پر بھی پڑھ سکتا ہے فل اور سبزیوں کے سپلائی بھی اس سے رک جائے سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کا اثر کسانوں پر بھی پڑے گا اور فل سبزیوں کے قیمتے بھی پڑھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہٹ اینڈ رن کانون کی ورود میں بس اور ٹرکوں کے پہییں تھم گئے ہیں ان دور سے لے کر ممبئی مدی پردی سے لے کر راجستان کے کئی علاقوں میں ٹرک اور بس ڈرائیور سڑکوں پر اترائے ہیں سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے لگاتا ہے سرکار سے اس کانون کو واپس لینے کی اپیل کی جاری ہے لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو سرکار یہ کانون اس لئے لے کر آئی ہے تاکہ سڑک درگھٹناے کم ہو سکیں لوگ لاپروہی سے گاڑیوں کو آنا چلائیں اور اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گھائل کی مدد کی جائے لیکن اس کانون کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی ٹرک یا بس ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سات لاکھ روپے کہاں سے لے کر آئے گا زمینی حقیقت یہ ہے کہ ٹرک اور بس ڈرائیور کی تنخواہ سات سے دس ہزار روپے ہوتی ہے ایسے میں ڈرائیور سات لاکھ کا جرمانہ کیسے بھرے گا ہٹ اینڈ رن کیس میں کیس ہمیشہ ڈرائیور پر ہوتا ہے اور بھارت جیسے دیش میں کوئی بھی ٹرک یا بس مالک کسی ڈرائیور کو بچانے کیلئے سات لاکھ روپے نہیں بھرے گا اس میں نقصان ڈرائیور کا ہی ہوگا اور اگر ایکسیڈنٹ کسی بس یا ٹرک سے ہوتا ہے تو بھیڑ ہمیشہ سے آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ڈرائیور کو پیٹنے لگتے ہیں جس میں کئی بار ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بس یہ ٹرک ڈرائیور بھاگیں گے نہیں تو جنتہ انہیں مار ڈالے گی اور بھاگیں گے تو سرکار نہیں چھوڑے گی دن سال کے سزا ہو جائے گی سات لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا ایسے میں ڈرائیور کریں تو کیا کریں خیر دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ کیا سرکار کو بینا سوچی سمجھ سرا کے کانون لانے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کانون لانے سے پہلے سرکار اس کے سبھی پہلوں پر گور کریں تاکہ کانون ٹھیک سے لاغو ہو سکے اور لوگ اسے مانے بھی ایسے کیوں ہے کہ سرکار کانون لے کر آ جاتی ہے اور پھر بولا بھی یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا جیسے کسانوں کے لئے بھی بولا گیا تھا اگر لوگوں کو کانون سمجھ نہیں آیا تو اس کا سمجھانے کا کام سرکار کا ہے اسے لوگوں کو سمجھائیے لیکن سرکار تو الٹا ہی چل رہی ہے بس کانون بنا دی جاتے ہیں انہیں لوگوں پر تھوپا جاتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ کانون بنایا اور لائیا کیوں جا رہا ہے خیر دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس مدی پر ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور باقی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ